امام عشق و محبت سرکار سیدی علیہ حضرت علیہ الرحمنہ فرماتے ہیں لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا جان دے دو وعدہ دیدار پر نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا سائلو دامن سخی کا تھام لو سائلو دامن سخی کا تھام لو کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا مفلسو ان کی گلی میں جا پڑو باغی خلو اکرام ہو ہی جائے گا اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا حصول برکت کے لیے عادت کے مطابق کلامِ امامِ عشق و محبت کے چند شیرہ حضرہ سمات کریں محبت سے کہیں یا رسول اللہ ایک مرتبہ کہیں سبحان اللہ کہ اہلِ سراتِ روحِ امی کو خبر کریں 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 جاتی جاتی ہے امتِ نبوی فرش پر کریں اہلِ سراتِ روحِ امی کو خبر کریں اور حضراتِ محترم یہ کلامِ عالی حضرت ہے ہو سکتا آپ کے سمجھ میں نہ آئے تھوڑا سا بتا دوں اہلِ سراتِ روحِ امی کو روحِ امی حضرتِ جبیل علیہ السلام کو بولتے ہیں میراج کی رات انہوں نے اللہ کی نبی سے کہا تھا یا رسول اللہ رب کی بارگاہ میں میرا یہ پیغام پہنچا دینا میرے یہ چاہت ہے میرے یہ خواہش ہے میں چاہتا ہوں جب آپ کی امت بلسرات سے گزرنے لگے تو اس وقت مجھے اپنے پروں کو ان کے پیروں کے نیچے بچھانے کا موقع بھی جائے اہلِ سرات بولتے ہیں جن فرشتوں کی جب سارے انسان گزرنے لگیں گے بلسرات پر سے تو جن فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوگی جگہ جگہ فرشتے کھڑے ہوں گے جماعت درجمان جگہ جگہ کھڑے ہوں گے تو آلہ حضرت سرکار فرماتے ہیں جب مصطفیٰ جانِ رحمت کی امت گزرنے والی ہوگی تو کہتے ہیں کہ اہلِ سرات یعنی سرات پر تینات جو فرشتے ہیں ان سے کہہ دو روحِ امی جبریل علیہ السلام کو خبر کرے یہ شک ہے جاتی ہے امتِ نبوی امام الانبیاء آخری نبی کی امت گزر رہی ہے جاتی ہے امتِ نبوی فرش یعنی پر کریں اپنے پروں کو فرش بنا لیں اب سمجھ میں آئے گا محبت سے کہیں سبحان اللہ کہ اہلِ سرات روحِ امی کو خبر کرے اہلِ سرات روح اہلِ سرات روحِ امی کو خبر کریں جاتی 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 ہے امتِ نبوی فرش بانِ اللہ سرات روحِ امی جاتی ہے نا رئی تکبیر نا رئی سالت مَسْلَكِ اَعْلَى حَزْرَاتْ جَشْنِ غَوْسِ الْوَرَابْ شعرِ ہندوستان وَقَرَّمُ رَزَ صَحِحِفِ قِبِلَا شعرِ ہندوستان وَقَرَّمُ رَزَ صَحِحِفِ قِبِلَا نا رئی تکبیر سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ میں آنے کے بعد سننے مذہ بھی آتا ہے اب دوسرا شعر کیا ہے ان فتنہائے حشر سے کہدو حضر کریں نازوں کے پالے آتے ہیں رہ سے گزر کریں اس کا مطلب سمجھا دوں کہ یہاں ایسا نہ ہو آپ خاموش بیٹھے رہیں مطلب ان فتنہائے حشر سے میدان محشر جب قائم ہوگا تو بھگدر مچی ہوگی سوہ نیزے پہ سورج ہوگا تابع کی زمین ہوگی زمین ہموار ہوگی کوئی ایسے نہیں اونچی نیچی ہو ایک سی زمین ہوگی رائے کا دانہ گرے گا تو اس پہ ہل نہیں پائے گا وہیں رک جائے گا ایسا نہیں رائے کا دانہ میدان محشر کی دوسرے کنارے والی زمین پہ پھیکا جائے تو دوسرے کنارے پر جو ہوگا وہ اپنے سامنے والے کنارے کی پڑا ہوا روئی کا دانہ بھی دیکھ لے گا رائی کا دانہ جو پڑا ہوگا چھوٹی سی چیز بھی دیکھ لے گا میدان محشر کی ہموار زمین ہوگی تو لوگ ادھر سے ادھر دوڑ رہے ہوں گے پریشان ہو رہے ہوں گے بڑا دن گزر جائے گا یاد رکھو تقریباً پچیس ہزار سال کا دن آدھا یعنی آدھا دن گزر جائے گا پچاس ہزار سال میں سے وہ ادھا بڑا دن ہوگا تو اس وقت میں بھگدڑ بچی ہوگی شور برپا ہوگا کوئی کسی کے پاس جاتا ہوگا جماعتیں کھٹی ہوتی ہوں گی لوگ بھاگتے ہوں گے ادھر سے ادھر اور پھر بڑی بھیانک گرمی ہوگی اسی وقت کی طرح اشارہ کرتے ہیں ان فتنہائے ہشر سے کہہ دو حضر کریں حضر مطلب ہوتا ہے پریشتر نہ ہٹ جائیں بچ جائیں فتنہائے یعنی جم کورام برپا ہے ان سے کہہ دو تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں تھوڑی دیر کے لیے راستے سے ہٹ جائیں تھوڑی دیر کے لیے میدان محشر کے ہنگامے کو روک دیا جائیں کیونکہ آخری نبی کی امت جو نازوں کی پانی ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا خیر العمم یعنی یہ سب سے بہتر امت ہے تو مصطفیٰ جانِ رحمت آخری نبی کی امت گزرنے والی ہے اسی لیے تھوڑی دیر کے لیے میدان محشر کے قرآن کو روک دیا جائیں اب شیر سنو تو ہمیں کیا کہا گیا کہ نازوں کے پانے یہ وہ امت ہے جس میں آنے کی چاہت تو نبیوں نے کی ہے رسولوں نے کی ہے تو پھر ہم نازوں کے پانے ہوئے کیوں کیونکہ ہمیں امتِ بستا خیر العمم کے لقب سے سرفراز کیا گیا کیوں کیا گیا کیونکہ ہمارے اندر دو باتیں پائی جاتی ہیں اس لیے یہ امت بہتر ہے جس دن یہ دو باتیں چھوڑ دے گی اس امت کے اندر سے خیر العمم کا مطلب ہی اٹھ جائے گا پھر ہم خیر العممت والے نئی بنائے جا سکتے نئی کہلائے جا سکتے کیوں جس کی وجہ سے ہم کہلائے جا رہے ہیں وہ چیز ہم ختم کرتے ہیں اور وہ دو چیزیں کیا ہیں امر بالمعروف نہیں ان المنکر یعنی نیکی کا حکم دینا برائی سے بولیے برائی سے روکنا اس وجہ سے اس امت کو سب سے بہتر امت بتایا گیا کہ یہ نیکی کا حکم دیتی ہے برائیوں سے روکتی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑی تھوڑی سی یعنی شائری کو یہی روکتے ہوئے ایک واقع کی طرح پڑھتے سرکار غوث آزم بڑی پیر دستگیر کے والد محترم ہے جن کا نام ہے حضرت ابو سالح جنگی دوست رحمت اللہ علیہ بڑے پیر جس خاندان میں پیدا ہوئے ہیں آپ جانتے ہیں اس خاندان کے چشم و چراغ یاد رکھو چاروں طرف سے غوث آزم سرکار کا خاندان اولیاء کرام کی جماعتوں سے بھرا ہوا گئے آپ دیکھو غوث آزم سرکار جس گھرانے میں تشریف لائے آپ کے والد بھی اللہ کے ولی نانا بھی اللہ کے ولی ماں بھی اللہ کی ولیا پھوپی حضرت عائشہ وہ بھی اللہ کی ولیا یعنی پورے خاندان میں اولیاء کرام چمک رہے تھے پورا خاندان اولیاء اللہ سے بھرا ہوا تھا ایسے خاندان میں سرکار بغداد کی ولادت ہوئی ہے تو آپ جانتے اس امت کو خیر العمم کس لیے کہا گیا اس بات کو دھیان لکھنا کہ یہ امت برائیوں کو برائیوں سے منع کرتی ہے اس کے سامنے برے کام ہوتے ہو انہیں روکنے کی کوشش کرتی ہے اور اچھائیوں کا حکم دیتی ہے اسی لیے اس امت کا مرتبہ بہت افضل و آلہ ہے تو آپ جانتے ہیں حضرت عبو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ نے غوث آدم کے والد محترم ہیں آپ ایک راستے سے گزر رہے تھے آپ نے کیا دیکھا کہ بادشاہ کے کچھ سپاہی ہیں جو اپنے خچروں کے اوپر کچھ گھڑے لے کے آ رہے ہیں پہلے کوئی بھی چیز پانی بھی ہوتا تھا آج کل تو برتن چینج ہو گئے پہلے مٹی کے گھڑوں میں آتی تھی چاہیں شراب ہو چاہیں پانی ہو تو مٹی کے گھڑوں کے اندر شراب بھر کے لائی جا رہی تھی تقریباً سات آٹھ بھڑے شراب کے پھل بھرے ہوئے تھے بادشاہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ شراب لے کے میرے دربار میں پہچو سرکار غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم نے جب یہ دیکھا کہ تو انہیں آپ سے رہا نہیں گیا آپ سمجھ گئے اس کی خوشبو سے پہچان گئے اس کی مہک سے آپ نے اندازہ لگا لیا اس کے اندر شراب ہے لیکن آپ نے تہتیق کے طور پر معلوم کیا یہ بتاؤ اس میں کیا چیز ہے تو وہ سپاہی کہتے ہیں اس کے اندر بادشاہ نے دربار میں شراب مگائی ہے وہ شراب بھری ہوئی ہے بادشاہ کے حکم سے ہم لے جا رہے ہیں حضرت ابو سالے جنگی دوست رحمت اللہ عنہ غوث عاظم کے والد محترم کو جلالہ گیا آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا چھڑی تھی آپ نے وہی چھڑی سب گھڑوں کے اوپر زور زور سے ماری ساری شراب زمین کے اوپر بہ گئی گھڑے ٹوڑ گئے اب وہ چونکہ اللہ کے ولی کی حیبت ایسی ہوتی ہے کہ ہر آدمی اس سے بات نہیں کر سکتا پریزگار کو اللہ تبارک و تعالی حیبت و جلالت اتا فرما دیتا ہے اس کے سامنے جلدی کوئی بولنے کی ہمت نہیں کرتا تو بادشاہ کے سپاہی دربارے بادشاہ میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں سارا واقعہ سنا دیا یا سارا ماجرہ سنا دیا جو معاملہ ان کے ساتھ پیش آیا تھا بادشاہ نے حضرت ابو سالی جنگی دوست کو اپنے دربار میں بلائیا بلانے کے بعد سامنے کھڑا کیا پوچھا یہ بتاؤ تم نے گھڑے کیوں پھوڑے کیا تمہیں پتا نہیں تھا کہ بادشاہ نے اپنے حکم بادشاہ کے حکم سے وہ لوگ بادشاہ کے دربار میں لے کے جا رہے تھے سرکار بغداد کے والد محترم حضرت ابو سالی جنگی دوست ارشاد فرماتے کہ میں تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ڈیوٹی پہ لگایا ہوا وہ تیری ڈیوٹی کر رہے تھے میں اپنی ڈیوٹی پہ لگایا ہوا ہوں کہا تم کس کی ڈیوٹی کہا میں رب کی ڈیوٹی کرتا ہوں اللہ رب العالمین نے میری ڈیوٹی لگائی ہے اس امت کو خیر العمم فرمایا ہے سب سے بہتر ہے یہ امت امتوں میں تو میں تو اللہ کی طرف سے ڈیوٹی پہ لگایا ہوا تھا اور وہ ڈیوٹی کیا ہے وہ ڈیوٹی یہ ہے عمر بالمعروف نہیں ان المنکر یعنی اچھائی کا حکم دینا برائی سے روکنا تو اب یہ بات سمجھ میں آگئی تو اس امت میں آنے کی خواہش چاہت تو نبیوں نے بھی کی ہے کیونکہ اس امت کو خیر العمم اب وہ شیر آپ کے ذہن میں ہوگا ان فتنہائے حشر سے کہہ دو حضر کریں نازوں کے پالے آتے ہیں رہ سے گزر کریں ان فتنہائے یعنی تھوڑی دیر کے لیے اے فرشتو میدان محشر کے ہنگامے کو شانت کر دو تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ راستے سے ہٹ جاؤ کورام کو بند کر دو کیونکہ نازوں کی پالی امت آ رہی ہے اب شیر دیکھیں محبت سے کہیں یا رسول اللہ کہ ان فتنہائے حشر سے کہہ دو حضر کریں ان فتنہائے حشر سے کہہ دو حضر کریں ان فتنہائے حشر ان فتنہائے حشر سے کہہ دو حضر کریں نازوں نازوں کے پانے آتے ہیں راہ سے گزر کریں نازوں کے پانے آتے ہیں راہ سے گزر کریں اہل سرات روح نازوں کے پانے آتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اب اگلا شیر کیا بد ہیں تو آپ کے ہیں برے ہیں تو آپ کے بد ہیں تو آپ کے ہیں بھلے ہیں تو آپ کے برے ہیں تو آپ کے ہیں اچھے ہیں تو آپ کے تو کڑوں سے تو یہاں کے پنے روح کدر کریں اب جیسے بھی ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کے ہی ہیں یہ شیر جلدی سمجھ میں آ جائے گا کہ بد ہے تو آپ کے ہے بھلے ہیں تو آپ کے بد ہے تو آپ کے ہے بھلے ہیں تو آپ کے بد ہے تو آپ کے بد ہے تو آپ کے ہے بھلے ہیں تو آپ کے یا رسول اللہ تکڑوں سے تو یہاں تکڑوں سے تو یہاں کہ پلے رخ کدھر کریں سبحان اللہ سبحان اللہ تکڑوں سے تو یہاں کہ پلے رخ کدھر کریں اہل سرات روح امی کو خبر کریں اور حضرات یہ شیر دیکھیں میں آپ کو سمجھا کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں میری عوقات نہیں میں کلام یہاں آپ کو مکمل سمجھا سکوں لیکن کوشش کر رہا ہوں کہ آپ سمجھ سکیں یہ کلام ایسا ہے کچھ کلام ایسے ہیں اللہ حضرات کے جو نہیں سمجھ پاتے ہیں لوگ یہ شیر دیکھیں جو آنے والا ہے سرکار ہم کمینوں کے اتوار پہ نہ جائیں آقا حضور اپنے کرم پہ نظر کریں اس کا مطلب ہے سرکار ہم کمینوں کے اتوار پہ نہ جائیں یا رسول اللہ ہمارے طور و طریقے پہ نہ جائیں ہم گناہگاروں کے گناہوں کو نہ دیکھیں میرے آقا یا رسول اللہ ہم خطاکاروں کی خطاؤں کو نہ دیکھیں ہم تو گناہگار ہیں سیاہکار ہیں خطاکار ہیں سیاہ شعار ہیں پاپی ہیں مجرموں ناکارا ہیں بدکار ہیں یا رسول اللہ میرے آقا آپ کا دربار تو وہ ہے جہاں پر گناہگار آتے ہیں ان کی بھی بگڑی بنتی ہے پریزگار آتے ہیں ان کی بھی بگڑی بنتی ہے تو یا رسول اللہ سرکار ہم کمینوں کے ہم تو کمین لوگ ہیں ہمارے طور و طریقے ہماری عادتوں پہ جو گناہ کرنے کی عادتیں ہیں آقا ان پہ نہ جائیں آپ تو بس اپنے کرم کو دیکھیں یا رسول اللہ آپ کا دربار تو ایسا ہے جہاں پر کرم کی بارشیں وہ اگر سبحان اللہ اب سمجھ لیا شیر اب سمات کریں محبت سے کہیں یا رسول اللہ کہ سرکار ہم کمینوں کے اتبار پہ نہ جاں سرکار ہم کمینوں سرکار ہم کمینوں کے اتبار پہ نہ جائیں آقا 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 حضور اپنے کرم پہ نظر کریں آقا حضور اپنے کرم پہ نظر کریں اہل سرات روحی کو اور یہ شیر سمات کریں محبت سے کہیں یا رسول اللہ جالوں پہ جال پڑ گئے لِللہ وقت ہے مشکل کشائی آپ کے ناخن اگر کریں جالوں پہ جال پڑ گئے اب وہ جال کیسے گناہوں کے جال جالوں پہ جال پڑ گئے دلوں کے اوپر گناہوں کی پرت پہ پرت پتر پتر جم چکی ہے میرے آقا مشکل کشائی آپ کے ناخن اگر کریں لِللہ وقت ہے جالوں پہ جال پڑ گئے لِللہ وقت ہے گناہوں نے ہمیں پوری طریقے سے اپنے سانچے میں دھل لیا ڈھال لیا گئے یا رسول اللہ گناہوں میں ڈوب چکے ہیں گناہوں کے سمندر میں غوتہ زن ہے میرے آقا جالوں پہ جال پڑ گئے ابھی کرم فرما دیجئے ابھی ہماری سانسے چل نہیں ہیں میرے آقا ابھی موت نہیں آئی ہے لِللہ وقت ہے اللہ کے لیے ابھی وقت ہے آقا کرم فرمائیے مشکل کشائی آپ کے ناخن اگر کریں کیونکہ جب آپ جانتے ہیں کوئی مشکل تھاگے میں پوری طریقے سے کوئی دور بان دیتا ہے گٹھا بان دیتا ہے گانٹھی لگا دیتا ہے تو اس کو کھولنے کے لیے ناخنوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے یا رسول اللہ ہم کتنے ہی بڑے گناہگار کیوں نہ سہی آپ تو وہ کریم ہیں آپ تو وہ رحیم ہیں آپ تو وہ شفیع المزنبی ہیں میرے آقا ہمارے سارے گناہوں کی گانٹ کو کھولنے کے لیے آپ کے ناخنوں کا اشارہ ہی کافی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شکل یا رسول اللہ انگلی کا اشارہ کیا آپ تو ناخن بھر اشارہ فرمائے تو ہمارے سارے گناہ دھل جائے گا سمات کریں اماز آئے گا محبت سے کہیں یا رسول اللہ کہ جانوں پہ جانے پڑے کہیں اللہ ہم بڑتی ہیں جانوں پہ جانے پڑے جانوں پہ جانے پڑے گے اور خوخار برقبار اس پہ بہت لمبی گفتگو ہو سکتی لیکن وقت نہیں ہے کلک رضا خنجر خوخار برقبار کلک بولتے قلم کو فارسی میں شان میں گستاخی کرنے والے وہابیوں دیوبندیوں نجدیوں اہل خبیز سے کہ دو کہ خیر منائے اس لمبی یہ مسمجھنا کہ خاموش ہو گیا ہے خیر منائے شر نہ کریں گستاخی کرنے کی کوشش نہ کریں گردنوں کو نہ اٹھائیں اپنے مصطفی جانے رحمت کی شان میں بے عدوانہ کلمات پکنے کی گستاخانہ کلمات پکنے کی کوشش نہ کریں یہ مسمجھنا رضا کا قلم خاموش ہے بلکہ یہ وہ قلم ہے جو تمہارے لئے تلوار جیسا کام کرتے جیسا کام کرتا رہے گا محبت سے کہیں یا رسول اللہ کہ گل کے رضا ہے خلجر خوخار برقبار گل کے رضا ہے خلجر خوخار برقبار آدھا آدھا سکھ دو خیر منائے نشر کریں آدھا سکھ دو خیر منائے نشر کریں اہل سیرات روح امی کو خبر کریں جاتی ہے امت نبوی فرش پر کریں